زندگی جہد میں ہے، سب کے قابو میں نہیں نبزِ ہستی کا لہو، کانپتے آنسوں میں نہیں اُڑنے کھلے میں ہے خوشبو، غمِ گیسوں میں نہیں جنت ایک اور ہے جو مرد کے پہلوں میں نہیں اس کی آزاد روش پر بھی مچلنا ہے تجھے اُٹھ میری جان، میرے ساتھ ہی چلنا ہے تجھے جس میں جلتا ہوں، اسی آگ میں جلنا ہے تجھے اُٹھ میری جان، میرے ساتھ ہی چلنا ہے تجھے موسیقی 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 موسیقا 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 ہمیں گھر پر لے آئے پتہ نہیں کیا ہوگا تمہارے والد تمہیں گھر لے آئے ہیں جی اور بابا بہت ہوسے میں مجھے نہیں پتہ کیا ہونے والد کیا ہوگا اچھا تم فکر بھی کرو نیکس تھیرنگ جو ہوگی نا اس پہ سب ٹھیک ہو جائے گا تم ایسے کرو ہلو ہلو ارسلا ہلو ہلو سفیان وہ ابھی مجھے ارسلا کا کونہ ہے ہاں وہ کافی پریشان تھی کورٹ کا آور تھا جانے کیسے دیا تمہیں پولیس کو انفارم کیا تھا پوری کاغزی کاروائی ہوئی ہے جب ہی تجانے تھی ہے کاغزی کاروائی ہم اچھی طرح جانتے ہیں تم لوگوں کی کاغزی کاروائی کو ریجسٹر دکھاؤ دکھاؤ ساری کاغزی کاروائی کیا ہے آپ دالتی برانٹ لے کے آئیں پھر میں آپ کو دکھاؤں سالے ماں ان کے مو لگنا دو بے کار ہے اور تم دالت میں ریجسٹر لے کر آنا بولنا مک چی کے مو لگ مو لگ خدا پہلے بھائی 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 بھی ٹھیک تھے ہم پاکستان دوار پر جائے تھے اور پھر آپ کا ایکسیدنٹ ہوا تھا آہ رائی آہ انجیب نیشنل ہائی وے پر ہماری گاڑی اُلٹ گئی تھی میرا صرف ہاتھ پر فریکچر ہوا تھا بھابی کو بھی چھوٹی موٹی چھوٹے آئی تھی اور ڈرائیور کو تو کچھ بھی نہیں ہوا تھا لیکن بھائی بھائی کی حالت بہت خراب ہو گئی اور تب سے وہ وینتیلیٹر پہ ہی ہے نہیں تب سے نہیں پہلے تو وہ ٹھیک تھے ان کی تین سرجرییں ہوئیں اور تیسری سرجری کے بات وہ وینتیلیٹر پہ چلے گئے دوکٹرز نے پہلے کہا کہ آپ کے بھائی بلکل ٹھیک ہو جائیں گے بہت اچھے اچھے دوکٹرز کو ہم نے اپوائنٹ کروایا تھا اور میوزیلینڈ سے بھی ہم لوگوں نے ایک نیرو سرجنٹ کو بلوایا تھا لیکن بھائی ٹھیک نہیں ہوئی میں نے تو بہت پیسہ خرچ کیا ہے بھائی پر پر اور اب ڈاکٹرز کیا کہتے ہیں ڈاکٹرز کہتے ہیں باپ کو ڈیسیجن لینا ہو گئے یا تو بھائی کو وینتیلیٹر سے ہٹوا لیں یا پھر وینتیلیٹر پر ہی رہنا دیں میں تو وینتیلیٹر کے ہٹوانے کے سخت خلاف ہوں لیکن بھائی بھائی کے کون سے سگے ہیں وہ بھائی تو میرا ہے نا میں اپنے ان ہاتھوں سے بھائی کو کیسے مار سکتا ہوں تو آپ کی بھائی کیا کہتے ہیں کہ وہ وینتیلیٹر سے ہٹ جائے جی ہاں جی ہاں سارا پیسہ بھائی جان کا ہے اور بھائی کے بعد وہ سارے کا سارا پیسہ بھائی کے ہینڈ روبر ہو جائیں گے آپ کو کچھ نہیں ملے گا میرا کیا ہے اور ویسے بھی مسکتا پیسوں کا نہیں ہے مجھے تو اپنے بھائی عزیز ہے بس مجھے تو بس وہ ہی چاہیے اور مجھے کچھ نہیں چاہیے ٹھیک ہے شہزاد صاحب صبح کوٹ کی ہے رہی آپ بے فکر ہو جائیں اگر آپ نہیں چاہیں گے تو آپ کے بھائی کو کوئی بھی وینتیلیٹر سے نہیں ہٹھا پائے گا موسیقی تم کئا کہتے ہو کبکل سمجھ میں نہیں آتی لیکن دراما ختم ہو جائے تو دیکھتے ہیں ماما پاپا کی بیچ میں کون سا ڈراما چل رہا ہے یہ اتنی بڑی بڑی باتیں کہاں سے آگیں میری بانو بلے کو آپ کے ڈراما سے تو بھئی پھر ہمارے ٹی وی سے آپ دور ہی رہی ہیں دادو مجھے آپ سے ایک بات کرنی تھی بولو ماما پاپا کی باتیں کوئی مجھے نہیں بتا سکتا بیٹا یہ بڑوں کی باتیں بڑوں کی باتیں کیسی ہوتی ہیں بہت عجیب ہوتی ہیں پاپا نے جو کیا کہ آپ نے ان کو معاف کر دیا پتہ نہیں ہاں انو آپ ماما کی سائٹ پہ ہیں تب ہی تو ہم آپ کی گھر میں بیٹھے ہوئے میری جان اتنا مچ سوچا کرو تم دادو کیا واقعی ماما پاپا کو معاف نہیں کریں گی ارے کیوں نہیں کریں گی بیٹا اس نے کوئی قتل تھوڑی کیا ہے غلطی تو ہر انسان سے ہو جاتی ہے تو یعنی آپ نے باپا کو معاف کر دیا ہاں بیٹا بس یوں ہی سمجھ لو کہ میں نے انہیں معاف کر دیا ہوا جانتا ہے ہاں بیٹا اینا پاپا ہاں بیٹا اہو ہوا میری پاس اب یہ تم لوگوں کا تاسک ہے کہ تم لوگ ارسلا کے بارے میں ساری انفرمیشن اکٹھیک کرو talk to her friends یا محلے والوں کے ساتھ you know just get some information نام لیکن پولیس کے پردار ہمیں ان کے انہیں نہیں جانا چاہیے لیکن پولیس تو دلاور کی پاکٹ پہ ہے لیکن کلاور بھلا ہمیں کیوں انفرمیشن دائیں گا ماہم لیکن آپ تو یہ رسپر ہے کہ وہ کیسے حقیقت ہوگل باتی ہے I don't know وہ اس بیشاری کے ساتھ کیا سوالک کر رہے ہوں گے کچھ بھی نہیں ہوگا ماہم یہ شہر ہے کوئی گاؤں نہیں ہے کہ جو دل میں آئے گا کریں گے یہ سب کچھ ہو سکتا ہے چلو بھائی you guys get on with it okay yes ma'am عدید صاحب کھائیں کوئی کیس تھا ایتشام منظر کے مقابلے پہ تو کوٹ گئے آپ کو کیسے باتا وہ بہت سمیڈم سے بات کر رہے تھے یہ کیس خود لڑنا چاہتے ہیں تو بس ہم نے سو گیا اچھا چاہ دیکھر آئے ہیں چی اور جیسے ہی آج کی ہیری ختم ہوتی ہے ساڑھے چار بجے دفتر میں ایک بہت ہی امپورٹن پیٹنگ سکتا ہے اچھا ہم نے کبھر کوئی سکتا ہے آدھے کوئی سکتا ہے اندر چلیں جی نہیں میرے خیال سے ابھی ہمارے ہیری میں کھوڑا سا وقت پاکی ہے باکیر صاحب وہ سکتا ہے بے جات کو تکلیف دے رہے اس لئے میں نے سوچے کہ اس سے پوچھیں وہ کیا لے گا دیکھیں پلیز شنان سے کام ہمارا کیس باکی بہت سٹرونگ ہے اس لئے ہمیں کسی سے بھی کسی طرح کی دین کرنے کی کوئی ضرورت نہیں کھے بیسٹر اہتشام مانگوار صاحب ادوکیر ادین احمد بارت لوگ بیسٹر اکٹا صاحب کوڑا یا بوسیقی اچھلی مجھے لگا کر کھے اپ مجھے phase کرنا ڈیزر کٹھے بیشار ہے کھر فناف ڈیا بیشار 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 خدا بیشار 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 موسیقی 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 جنابیالہ ایک عورت کی شادی کو پانچ سال گزر چکے ہیں اور رشتے کو مضبوط کرنے والی زنجیر یعنی اولاد بھی نہیں ہوئی ہے ایسی صورت میں تو ان کو میرے کلائنٹ کا ساتھ دینے میں کسی شش و پنچ کا شکار نہیں ہونا چاہیے حالانکہ میرے کلائنٹ بیزاد احمد کے بھائی ہیں ایک ایسے بھائی جنہوں نے ان کو باپ کی طرح پالا ہے اور یہی میرے کلائنٹ کا جذباتی لگاؤ ہے جس کی بنا پر وہ بیزاد احمد کا ونٹلیٹر نہیں ہٹنے دے رہے جنابیالہ میں ڈاکٹر عرفان علی کو وٹنس باکس میں بلانے کی اجازت چاہوں ڈاکٹر عرفان علی ہے ڈاکٹر عرفان بیزاد صاحب کی ٹریٹمنٹ کے انچارج آپ ہی تھے جی تو اس کوٹ کو بتائیں کہ فلحال ان کی پوزیشن کیا ہے جی بیزاد صاحب پچھلے کئی ماہ سے ونٹلیٹر پر رہے ہیں پہلے تو وہ کافی اچھا رسپونس دیتے تھے لیکن پچھلے کئی روز سے ان کی آنکھیں پتھرا سی گئی ہیں اور میرے علاوہ کئی اور ڈاکٹرز کا بھی کہنا ہے کہ ان کا برین کام کرنا چھوڑ چکا ہے ایسی جناب حالا بات واضح ہو چکی ہے کہ بیزاد صاحب کی دماغی حالت کافی بری ہے اور اس صورتحال میں انہیں مزید ونٹلیٹر پر رکھنا ان کے ساتھ زیادتی ہے میری کلائنٹ کی بھی یہی اوبجیکشن ہے دنگی دکٹر صاحب نو مو پیششنس دیو ویٹنس دکٹر ارفان کیا بیزاد صاحب کا برین پورے طریقے سے دید ہو چکا ہے جی ہاں شاید پونٹی پرسنٹ کام کر رہا ہے اوہ یعنی ابھی پوری طریقے سے دید نہیں ہوا ہے جی نہیں مگر پلیز صاحب میں نے آپ سے جو سوال پوچھا ہے آپ اسی کا جواب دیچئے میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ بیزاد صاحب کا برین کمپلیٹلی دید ہو چکا ہے یا نہیں جی نہیں جنابِ حالہ جب تک ایک شخص کا برین کمپلیٹلی دیڈ نہ ہو جائے تو اسے شرعی اور اخلاقی طور پر مردہ نہیں کرا دیا جا سکتا اوبجیکشن جنابِ حالہ ڈاکٹر صاحب پیرائے کے مطابق کل تک بیزاد صاحب کے دماغی حالت پچاس پسنٹ تک تھی انفورچنٹلی پچھلے چوبیس گھنٹوں میں کافی ڈیٹیریریشن ہو چکی اور اب ان کی دماغی حالت اور خراب ہو چکی ہے میں ڈاکٹر ارفان علی سے یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ کی میڈیکل کپیسٹی میں آپ کی کیا رائے ہے یہاں سے بیزاد صاحب کا واپس لوٹنا کیا یہ ممکن ہے جنابِ حالہ بیزاد صاحب کا دماغ کولیپس کر چکا ہے ای ٹھنک در ایز نو برین سٹیم ریفلیکس ایف جیک پلیز جنابِ حالہ ڈاکٹر صاحب سے کہیے کہ وہ ان میڈیکل ٹرمز کی وضاحت تو کر دیں جی ہاں ان کے دماغ نے کام کرنا بند کر دیا ہے بکھر رہا ہے یاد داشت ختم چکی ہے اور ان کے اصحاب نے بھی کام کرنا چھوڑ دیا ہے ایر ایس مائکیس جنابِ حالہ جنابِ حالہ ابھی ابھی پتہ چلا ہے کہ بیزاد صاحب کا انتقال ہو چکا ہے اس لئے میں اسکورٹ سے درخواست کروں گا اس کیس کو یہی ختم کیا جائے اس کیا تو کیا جائے پاک کھائی چلے گے、 چلے گے تم نے کتنی کوشش کی انہیں روکنے کی شہزاد مجھ سے بھی لڑائی تھی لیکن اللہ کے کاموں کون تکھل کر سکتا ہے مجھے معاف کر دیچے کبھا چلے ہسپیٹل چلتے مجھے معاف کر سکتا ہے مجھے معاف کر سکتا ہے اللہ حافظ اللہ حافظ مجھے معاف کر سکتا ہے مجھے معاف کر سکتا ہے مجھے معاف کر سکتا ہے زندگی کا ایک اصول ہے you win some and you lose some that's alright آپ سے ہارنا میرے لیے ایسی سب میں کھڑے ہوئے باعث بنائے جہاں پہ پوہشنا میری خواہش تھی احتشام صاحب زنیا یہ missis بیزاد نے مستر شہزاد کیلئے چیک دیا آپ کے client کے مانگے ہوئے 50 لاکھ ہی thank you you win some you lose some خیلی با بھائی دا دی باتا ہی ہے کہ مجھے جو ہمارے سا کمپتیشنے دا بھی ما ہرے سا کمپتیشنے در دید لہتا ہے یہ کیا جس کا کمپتیشن اگر مطلب ہے ماما باتا کمپتیشنے دنے موسیقی 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 کہ رات کو ارسلا کی چیہوں کی آواز آئی تھی اور چوکیدار سے پتا کیا تو وہ کہہ رہا تھا کہ گیٹ سے باہر کوئی آئی نہیں جس فنی کیونکہ دلاور صاحب نے کہا تھا کہ ارسلا تو پہلے ہی کہیں چلی گئی تھی اف کورس وہ جھوڑ بول رہے تھے اور مایم ارسلا کے سکول کے بارے میں کون بات پتا چلی ہے کیاکشاں سکول بوئی سکول ہیں واو مایم آپ کو کیسے پاتا چلی ہے تمہیں اس کے اصل سکول کے بارے کچھ پتا کیا ان دونوں نے تو اس کا برد سرٹیفیکٹ بھی نکلوا لی ہے جس کے مطابق وہ نائنٹین ایرز اور سیون منس کی ہو چکی ہے وہ پڑوسن بتا رہی تھی کہ رات کو دلاور صاحب کی چیہوں کی آواز آئی وہ ارسلا کو دھمکی دے رہے تھے کہ وہ اس کو جان سے مار رہی تھے ہم جاں رہے ہیں ہم جہاں جا رہے ہیں وہاں پہنچ چکے ہم جا رہے ہیں ہم نونا گاڑی میں بیٹھے ہیں اوکی آمار موسیقی designing تو آپ کو سرچ وارن کی کیوں ضرورت نیش آئیں گے دراصل ارسلا کے والد اسے زبدستی ڈارو لامان سے لے گئے چلو اندر سرچ صاحب ایسی کیوں آئے ہو ہم نے عددالات کے حکم کی خلافرزی کی ہے لڑکی کھائیں کچھا وارن روالی کرو چلو سرچ صاحب ہم نے کاؤں گے کی ہے تھا کلاشی ہو سارے گھر کی وارنٹ ہے آپ کے پاس وارنٹ میرے پاس وارنٹ بھی ہیں سارے ثبوت بھی ہیں وکیل صاحبہ بھی ہے اگر لڑکی برامت نہیں ہوئی نا تو بہتو چلے کے جاؤں گا عرش عدیل سب خیریت تو ہے تم لوگ اتنے لیٹ آئے ہو ساری تو جسٹر بھی آدیس آوہ وہ آخر کیس میں دراصل آپ کی تھوڑی سی ہلپ کی ضرورت تھی پلیز پیٹھو شکریہ کیا ہوا وہ ام وہ ایکچلی اگر آپ جج سے کہہ کہ ہمیں مدعی کی گھر کا سرچ وارنٹ دلوا دیں تو آپ کو سرچ وارنٹ کی کیوں ضرورت پیش آئے دراصل ارسلہ کے والد اسے زبدستی دار و لامان سے لے گئے رائٹ جی سلام علیکم جد صاحب ایڈوکیت صوفیہ بول رہی ہوں ایم ساری آپ کو اتنے لیٹ فون کر رہی ہوں لیکن سر ایک امرجنسی ہے ہمیں سرچ خوارق جیسر نمارا مجان revisit موسیقا 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 ایک ملکہ در وازہ در وازہ در وازہ کھولو در وازہ نہیں کھول رہا ہے وہ کسے نہیں کھولے گا در وازہ کھولو در وازہ کھولو چولو اندر باردو صاحب ایسی کیوں آئے ہو ہم نے آدھالات کے حکم کی خلافزی کی ہے لڑکی کھائیں شاوالے لڑکی رو چلو، 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 تو ہم نے کام بھیج دیا تھا کلاشیو سارے گھر کی وارانٹ ہے آپ کے پاس وارانٹ؟ میرے پاس وارانٹ بھی ہیں اور سارے ثبوت بھی ہیں وکیل صاحبہ بھی ہے اگر دڑکی برامت نہیں ہوئی نا تو میں تجھے لے کے جاؤں گا موسیقا موسیقا عارت کی حقات عارت کی مرضی عارت کی زندگی اور تو ہوت عارت کی موت بھی اس کے ہاتھ پہ ہوتی ہے اس کے ہاتھ پہ عارت کا جینہ مر رہا ہوتا ہے مر چکت کا سربرا ہوتا ہے ہاں کہاں ہے وہ میں میں آپ کو بتاتے ہیں کھائیں میری میٹھی آپ آپ onu کھائیں مجینہ مجینہ آگ مجینہ کھائیں مجینہ مجینہ لا کھائیں میری میٹھی مجینہ ملتی پیٹی یکی پیٹی جنابِ آلہ مدعی نے پہلے جھوٹا سیٹیفیکیٹ عدالت میں جمع کر آکے عدالت کو گمراہ کرنے کی کوشش کی اور اس کے بعد دار علمان سے زبدستی ارسلہ کو وہ اپنے ساتھ دے گیا عدالتی حکم کے باوجود وہ زبدستی ارسلہ کو اپنے ساتھ لے گیا اس لیے میری درخواست ہے کہ دار علمان والوں کے خلاف ہی دفعہ 302 کے تحت مقدمہ چلائے جائے ارسلہ کو دار علمان سے لے جانے کے بعد بہیمانہ طور پر قتل کیا گیا اور اسے جلا دیا گیا پاخر نے باقاعدہ طور پر ارسلہ کے لئے رشتہ بھیجا تھا دلاور نے اس رشتے سے انکار کر دیا کیونکہ وہ اپنی برادری میں اس کوشادی کرنا چاہتا تھا جنابِ اعلیٰ ہمارا دین ان پرسودہ رسم و رواج کے سخت خلاف ہے اور احادیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ برادری اور خاندان سے باہر شادی کرنی کی اجازت ہے میری معزز عدالت سے درخواست ہے کہ اس ظالم شخص کو سختے سخت ازادی جائے That's all you want خوزن دلاور کو اپنی بیٹی کے قتل کرنے کے جرم میں چھے دفعہ 302 تازیرات پاکستان یہ عدالت بارہ سال قیدے بامشکت کی سزا سناتی ہے the court is adjourned موسیقی 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 شکریہ شکریہ موضوع موضوع مجھے موضوع آمل آوہ مجھے دکھر پھر گار شکریہ ایتشام شکریہ ایتشام شکریہ ایتشام موسیقی اممہ کے منع کرنے کے باوجود کی میں اس تنظیم کے پاس گئے انہوں نے میری بات سنے میری طرف سے کیس بھی دائر کی مغد ہے ریپ کیس ہے اور یہ کیس وہ خود لڑ رہی ہے میک شو یہ کیس ہار جائے نہیں ویسے تو کیس بہت واضح ہے پر مجھے افسوس ہوا کہ آپ اس بار بھی ہار جائیں میری عدالت سے گزارش ہے The case is urgent اس حقیل کا کچھ کرنا ہوگا کوئی تو کمزوری ہوگی اور شریبہ ابھی تک سکول سے نہیں آئے کیا تو پھر کہاں گئی وہ بیٹھا میرا تو دل گھبرا رہے کہیں